نامزر چیف جسٹس جسٹس میاں ساکیب نسار 25 میں چیف جسٹس کی حیثیت سے عوضے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریبی وانے صدر میں ہوگی صدر ممنون اسے نامزر چیف جسٹس سے حلف لیں گے پاکستان کے 25 میں چیف جسٹس ساکیب نسار 18 جنوری 1954 کو لاہور میں پیدا ہوئے ساکیب نسار نے صرف 19 سال کی عمر میں 1973 میں لیبیا میں ہونے والی یوت کانفرنس میں پاکستانی نمہینگی کرنے والے وفد میں بطور رکن شرکت کی نامزر چیف جسٹس ساکیب نسار نے 2 مئی 1980 کو وقالت کا پیشہ اختیار کیا 1994 تک ساکیب نسار نے لاہور ہائی کورٹ میں وقالت کی جسٹس ساکیب نسار مارچ 1997 کو وفاقی سیکرٹری قانون تائنات ہوئے جسٹس ساکیب نسار 1994 سے 1998 تک سپریم کورٹ کے وکیل رہے جسٹس ساکیب نسار 22 مئی 1998 سے 17 فروری 2010 تک لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے جسٹس ساکیب نسار 18 فروری 2010 کو سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے چیف جسٹس جسٹس ہنور زی جمالی کی ریٹائرمنٹ کے وقت 8 دسمبر کو صدر مملکت نے جسٹس ساکیب نسار کو بطور چیف جسٹس نامزدگی کی منظوری دی تھی جسٹس ساکیب نسار ٹیکس اور دستوری قوانین پر عبور رکھتے ہیں بطور سپریم کورٹ جاج انہوں نے 21 آئینی ترمیم کے خلاف کیس فوجی عدالتوں سے صدایموت پانے والے ملزمان کی اپیلوں تلور کیس ریلوے ارازی رائل پام گلف کلپ کی الارٹمنٹ اور کابینہ کی منظوری کا پابند کرنے سے متعلق کیس سمیت دیگر اہم مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ رہ چکے ہیں عدیل سرفراد سپریم کورٹ اسلامباد